ناظرین سلطنت عثمانیہ نے تقریباً 623 سال تک دنیا کے تین بڑے بریازموں پر حکومت کی لیکن کسی نے بھی یہ گمان نہیں کیا ہوگا کہ اتنی عظیم الشان سلطنت پر بھی کبھی زوال آئے گا لیکن وقت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بدل جاتا ہے ناظرین مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت قائم ہوتے ہی یکم نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کا سورج غرب ہو گیا ان کے آخری خلیفہ سلطان محمد سارس کو اپنے ہی ملک سے نکل جانے کا حکم سنا دیا گیا ستم زریفی دیکھئے کہ جس سرزمین کو حاصل کرنے میں سلطنت عثمانیہ کے آبا کا خون شامل تھا آج اسی زمین کے پاس اس عثمانی خاندان کے لیے جگہ نہیں تھی رات کے سیاہ اندھیرے اور برستی بارش کا سما تھا جب بوڑا سلطان اپنی آل اولاد اور چند وفادار غلاموں کے ساتھ انتہائی خاموشی لیے رخصت ہو رہا تھا کوئی ہٹو بچو کے الفاظ نہیں تھے نہ ہی کوئی شاہی القابات کے نعرے لگا رہا تھا اور نہ ہی پھولوں کی برسات ہو رہی تھی بلکہ عوام کے دلوں میں ان کے لیے کچھ اچھے جذبات بھی نہ تھے خیر خدا خدا کر کے وہ اندھیری رات ختم ہوئی اور سلطان محمد سارس اپنے بیٹے شہزادہ محمد ارتغل آفندی کے ساتھ اٹلی چلے گے ناظرین آج دو ہزار اکیس ہے اور ایک اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلاتین کے بیٹے بیٹیاں کہاں ہیں وہ لوگ جو کبھی شہزاد سلطان اور وزراء ہوا کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں آج ان کی زندگی کے احوال کیا ہیں کیا آج بھی دولت کی ریل پیل ہے یا دو وقت کی روٹی کو وہ لوگ ترستے ہیں ناظرین اگر آپ بھی ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے بیتاب ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا یکم نومبر انیس سو بائس تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا بازابتہ طور پر اعلان کیا گیا ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت شروع ہو گئی اور سلطان محمد ششم کو ناپسند نیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا جو سترہ نومبر کو بزریا برطانوی بحری جہاز ملٹا روانہ ہو گئے ان کے بیٹے شہزادہ ارتغل افندی بھی ان کے ہمرا تھے اور بعد میں یہ کافلہ اٹلی چلا گیا انہوں نے اپنی زندگی کے آخری آیام اٹلی میں گزارے ان کی وفات سولہ مائی انیس سو چھبیس کو اٹلی میں ہی ہوئی اور ان کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب سپرد خاک کیا گیا سلطان محمد ششم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے دوسری جانب انیس دسمبر انیس سو بائس کو ان کے قریبی عزیز و نیا خلیفہ چنا گیا جو انیس سو چوبیس میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے اس کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا عثمانی خاندان انتہائی قسمہ پرسی کا شکار تھا انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان حالات کا سامنا کیسے کریں جلا وطن ہونے والے عثمانی خاندان کے افراد کی کل تعداد ایک سو چھپن افراد پر مشتمل تھی خاندان کے تمام افراد کو یک طرفہ پاس بورڈ دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ کبھی واپس ترکی نہ آ سکیں عثمانی خاندان نے صدیوں مصر پر حکومت کی تھی جس کے باعث انہوں نے مصر جانے کو ترجیح دی لیکن حکومتی اداروں نے انہیں وہاں جانے سے روک دیا اس کے بعد عثمانی خاندان نے شام جانے کا ارادہ کیا لیکن وہاں بھی انہیں جانے کی اجازت نہیں دی گئی بلاخر انہیں لبنان کے شہر بیروت بھیج دیا گیا جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا خلیفہ عبد الحمید فرانس کے شہر نائس چلے گئے شہزادہ علی واصف کی کوشش سے ان کو فرانس کی حکومت نے پاس بورڈ بھی دیئے انہیں شدید غربت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ تو اپنا سازو سامان اور روپیہ پیسہ بھی اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے کہ شاید عوام کی مداخلت اور تاون سے وہ جلد ترکی واپس آئیں گے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد اس خاندان کا سرورہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو انیس سو چھبیس میں سلطان محمد ششم کی وفات کے بعد اس بات پر باقاعدہ عمل ہونا شروع ہو گیا اور آج تک اس پر عمل جاری ہے آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ دندار علی عثمان ہیں جو کہ دو ہزار سترہ میں خاندان عثمانی کے چوالیسویں سربراہ با عزت عثمان کی وفات کے بعد مقرر ہوئے آپ سلطان عبد الحمید دوم کے پڑپوتے اور شہزادہ محمد سلیم کے بیٹے ہیں آج کل آپ اپنے خاندان کے ساتھ دمشق شام میں مقیم ہیں 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی جبکہ 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں آنے کی اجازت مل گئی لیکن خاندان کے بعض افراد نے ترکی سے باہر رہنا ہی پسند کیا آج کل عثمانی خاندان مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا ہے جن میں امریکہ، ہنگری، فرانس، مصر، شام اور ترکی وغیرہ شامل ہیں 1944 میں شہزادہ احمد نحاد چہارم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے آپ سلطان مراد پنجم کے پوتے اور شہزادہ محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے یہ 1937 میں فرانس کو چھوڑ کر لبنان منتقل ہو چکے تھے چار جون انیس سو چویس کو بیروت لبنان میں ہی ان کی وفات ہوئی ان کے بعد ان کے بیٹے شہزادہ عثمان فواد عثمانی خاندان کے سربراہ بنے جنہوں نے فرانس ہی میں موڈرن لائف سٹائل کو اختیار کیا اپنے بھائی کے برقس انہوں نے جدید طرز زندگی کو اپنایا اور انیس میں 1973 کو نائس فرانس میں ہی ان کا انتقال بیماری کی وجہ سے ہو گیا ان کے بعد شہزادہ محمد عبدالعزیز دوم خاندانِ آلیہ کے سربراہ بنے آپ سلطان عبدالعزیز اول کے پوتے اور شہزادہ محمد صیف الدین کے بیٹے تھے یہ بھی فرانس میں ہی مقیم تھے ان کا انتقال 1977 میں نائس فرانس میں ہوا ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ شہزادہ محمد واسب مقرر ہوئے آپ احمد نہاد کے بیٹے تھے آپ 1935 میں مصر میں سکون پذیر ہو چکے تھے ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ شہزادہ محمد خان دوم مقرر ہوئے آپ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے اور شہزادہ محمد عبدالقادر کے بیٹے تھے ان کی وفات کے بعد ارتغل عثمان خاندان عثمان کے سربراہ مقرر ہوئے آپ سلطان عبدالحمید کے پوتے اور شہزادہ محمد برہان الدین کے بیٹے تھے 1924 میں جب عثمانی خاندان جلاوطن ہوا تو اس وقت یہ آسٹریلیا میں زیر تعلیم تھے ان کو خبر موصول ہوئی تو یہ وہیں رہ گئے اور بعد میں نیو یارک امریکہ منتقل ہو گئے اور کافی عرصہ وہیں پہ سکونت پذیر رہے کئی بار انہوں نے حکومت کے بلاوے پر ترکی کا دورہ بھی کیا 24 سپتمبر 2009 میں 97 برس کی عمر میں یہ استمبول میں ہی انتقال کر گئے اب ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد موجود ہیں سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید گائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ خاندان آج بھی زندہ ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں رہ رہا ہے سلطنت عثمانیہ کے یہ آخری وارث ایک لائبریری میں لائبریرین کے طور پر کام کرتے ہیں ان کے دوست اب آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک انتہائی خوشکلاک اور آجز انسان ہیں اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے الگابات لگوانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں ناظرین آج کل ترکی میں سلطنت عثمانیہ پر بہت سے ڈراما سیریلز بنائے جا رہے ہیں جن میں بیشتر ڈرامے تاریخی حقائق اور سچی کہانیوں پر مشتمل نہیں ہوتے عثمانی خاندان کے افراد کا کہنا ہے کہ جھوٹی تاریخ اور جھوٹے واقعات ہمارے اباؤ اجداد کے نام کے ساتھ جوڑنا ان کی توہین کے برابر ہے اسی وجہ سے عثمانی خاندان کے کچھ افراد نے ترکی میں ایک کیس بھی کیا تھا لیکن اس کے لیے کوئی خاطرخواہ اقدامات نہیں اٹھائے گے کیونکہ ڈراما سیریلز کی ڈسکرپشن میں پہلے سے ہی یہ بات موجود ہوتی ہے کہ یہ ڈراما فکشن یعنی خیالی کہانیوں پر مبنی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تو ناظرین سلطنت عثمانیہ کے موجودہ حالات پر مبنی آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے